اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ ڈیفرنٹ ہے یوٹیوب پر کامیابی کا راز کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کانٹینٹ کرییٹر بن جاتے ہیں مگر وہ شکوا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ان کی ویوز ہیں جو ویڈیوز پر وہ نہیں آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فراد بھی ہو جائے تھے لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں چینل مونٹائز کروانے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں اور پھر وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ریل واش ٹائم نہیں ہوتا اس طرح کے فراد اور بہت سی باتیں ہیں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ اس شوڈیو میں ہیں ٹیک یوٹیوبر ہیں پاکستان کے مشہور تنویر ازگر ان سے پوچھیں گے کہ کیوں لوگ فراد کا شکار ہو جاتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ جو یوٹیوب نے ایک پولیسی رکھی ہے کہ آپ نے ایک سال کے اندر ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جب آپ یوٹیوب کے اوپر نینے آتے ہیں آپ کو کام کرنا نہیں آتا ہے کیمرے کو فیس کرنا نہیں آتا ہے بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو یہ دو چیزیں کمپلیٹ کرتے کرتے آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ چیزیں سیکھ جائیں گے لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور یہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں میں مطلب ان کو جواب میں یہی کہتا ہوں کہ کامیابی کبھی خریدی نہیں جا سکتی ہے پیسے دے کر اگر یہ چیزیں آپ خریدتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو جو ملتی ہیں سبسکرائبرز اور واش ٹائم تو وہ بیسیکلی فیک ہوتا ہے وہ جو ون تھاؤن سبسکرائبرز ہیں وہ ڈمی ہیں مطلب اگر آپ اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان ایک ہزار میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ویڈیوز کو آ کر دیکھتا ہو میں نے یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتا ہوں کہ ان کے چینل مونٹائز نہیں ہو رہے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے واش ٹائم بھی پورا ہے ان کے ہزار سبسکرائبرز بھی ہیں ہمارے ہاں ایک غلط چیز لوگوں کے مائنڈ کے اندر انجیک کی گئی ہے اور sorry to say لیکن یہ بھی ہمارے کچھ ٹیک یوٹیوبرز کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بس آپ کسی بھی طرح سے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واش آورز یہ کمپلیٹ کر لیں لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے علاوہ بھی یوٹیوب کی کچھ پولیسیز ہیں یوٹیوب کی کچھ کمیٹی گائیڈ لائنز ہیں اور ایڈورٹائزر فرینڈی کانٹینٹ آپ کا ہونا چاہیے یوٹیوب کی تمام طرح پولیسیز کو فالو کرتا ہو اس کے بعد آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے اب میں آپ کو ایکزمپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب یوٹیوب کہتا ہے کہ کسی بچے کو ماردار کی ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپلوڈ نہ کریں خون خرابی کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں یا پھر ہمارے یہ جو کسی کی لیکڈ آوڈیو آ جاتی ہے لیکڈ ویڈیو آ جاتی ہے سیاست دانوں کی ہے کسی کی بھی تو وہ اٹھا کر یوٹیوب کے اوپلوڈ کر دیتے ہیں تو یوٹیوب ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ ساری آتی ہیں وائیلیشنز کے اندر تو بیسیکلی ہمارے یہاں جو لوگ جن کے چینل مونیٹائز نہیں ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کی پولیسیز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ ایک کمپنی کی پولیسیز کو فالو نہیں کریں گے وہ کمپنی آپ کو کیوں مطلب اپنے پلیٹ فارم پر رکھے گی کام کریں گے پیسہ کمائیں کسی یوٹیوبر سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے کم بن رہے ہیں یوٹیوب سے سی پی ایم آر پی ایم بہت کم آ رہا ہے اس کو آپ آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھا دینا سی پی ایم اور آر پی ایم کیا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیا واقعی میں یوٹیوب کا ریٹ ہے وہ دیگر جو ممالک ہیں ان سے کم ہے کیا سی پی ایم اور آر پی ایم بلکل آسان لفظوں میں میں سمجھا دیتا ہوں cpm آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایڈورٹائزر ہے اس نے جو پیسہ دینا ہے یوٹیوب کو ٹھیک ہے یہ آپ کا cpm ہے ایک ہزار آپ کے ویوز آتے ہیں مطلب یہ وہ ویوز ہیں جن کے اوپر ایڈز چل رہے ہیں جن ویوز کے اوپر ایڈز نہیں چل رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو ون تھاوزین ویوز جن کے اوپر ایڈز چلا ہے ان کے ایڈورٹائزر کتنے پیسے دے رہے ہیں یہ آپ کا cpm ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ارپی ایم کی بات کی جائے تو ارپی ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ہزار ویوز آتے ہیں ایک ہزار ویوز کی اوپر آپ کو یوٹیوب کتنے پیسے دے رہے ہیں اپنا شیئر وغیرہ سارا کچھ کارٹ پیٹ کے جو ان کا شیئر ہے مطلب 45% کا اور 55% وہ یوٹیوبر کو دیتا ہے تو ارپی ایم کا مطلب یہ ہے ایک ہزار ویوز کی اوپر آپ کے کتنے ڈالر بن رہے ہیں یہ آپ کا ارپی ایم ہے تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس وقت جو ارپی ایم چل رہے ہیں وہ ایک ڈالر سے نیچے چل رہے ہیں آپ کس ٹوپک پہ کام کر رہے ہیں ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس کا سی پی ایم آرپی ایم بہت اوپر ہوتا ہے ٹیک کا بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے میک منی آن لائن کا بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے انشورنس کی بات کی جائے تو ان کا سی پی ایم آرپی ایم بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے تو پہلی چیز مطلب جس چیز پہ آپ کا cpm rpm depend کر رہے ہیں وہ آپ کا topic ہے topic کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز matter کرتی ہے کہ آپ کے views کہاں سے آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے views آ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے منگلہ دیش سے تو آپ کا rpm definitely down ہوگا کیونکہ آپ کا cpc down ہے لیکن اگر آپ کے جو views آ رہے ہیں وہ UK سے آ رہے ہیں USA یا انگلیش country سے آ رہے ہیں تو آپ کا cpm rpm اوپر جاتا ہے third number پہ ویڈیو کی length یہ بڑا matter کرتی ہے کہ ایک بندہ دو منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک دس منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو دو منٹ کی ویڈیو کے اوپر آپ کتنے ads چلائیں گے maximum دو ads چلا دیں گے start میں end میں لیکن دس منٹ کی ویڈیو کے اوپر mid role ads بھی آپ run کر سکتے ہیں start میں end میں اور mid میں بھی آپ ads چلا سکتے ہیں تو definitely جتنے ads زیادہ اتنی آپ کی earning زیادہ algorithm کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اس وقت کیونکہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ views زیادہ ہیں لیکن اس کو نہیں how no ہوتی کہ کیا ہے algorithm SEO کیسے کرنا ہے take کیسے لگانے یہ چیزیں کتنا ضروری ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی audience کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ youtube کے algorithm کو سمجھ گئے آپ دیکھیں مان میں آپ نے youtube کا channel بنایا آپ کے پاس one lakh subscribers ہیں but آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو subscribers ہیں جو viewers ہیں وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ اور بنا رہے ہیں تو آپ کا channel نیچے جائے گا down ہوگا بے شک one lakh subscribers ہونے کے باوجود آپ کے views نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ اپنی audience کو سمجھ گئے کہ یار میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں تو میرے پاس زیادہ views آتے ہیں اور اس topic پہ بناتا ہوں تو views کم آتے ہیں تو اگر آپ اپنی audience کے interest کو سمجھ گئے then آپ youtube کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں اور یہی algorithm ہے دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ youtube مجھے views نہیں دے رہا youtube کبھی بھی آپ کو views نہیں دیتا ہے پسند کرتے ہیں آپ کی ویڈیو ہے دس منٹ کی دس منٹ میں سے چھ منٹ سات منٹ اگر آپ کی audience نے آپ کی ویڈیو کو دیکھ لیا تو دو چیزیں youtube کی اوپر ایک ہے abd جسے ہم کہتے ہیں average view duration کہ مطلب دس منٹ کی ویڈیو کو کتنے time تک دیکھا گیا پلس دوسرا ہے audience retention یہ دو چیزیں آپ کی جب اوپر جاتی ہیں تو آپ کے جو non subscribers ہیں ان تک بھی آپ کی ویڈیو کو youtube پہنچ جاتا ہے لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک لاکھ سبسکرائبرز ہیں آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی آپ کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے آپ کی ویڈیو کو اگنور کر دیا نہیں دیکھا تو youtube آپ کی ویڈیو دوسرے لوگوں تک یعنی کہ non subscribers تک کیوں پہنچائے گا تو بسیکلی پہلی چیز کیا ہے آپ کی audience کہ ان کا interest کیا ہے ان کے interest کے مطابق ہی آپ کو content بنانا پڑے گا کہاں کہاں لوگ پھستے ہیں youtube میں اور آپ سے contact کرتے ہیں زیادہ تر cases کیا آتے ہیں میرے پاس adsense کی بہت زیادہ cases آتے ہیں کہ لوگوں کی payments مطلب ان کے adsense account میں پڑی ہوتی ہیں ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک اور ان کا adsense جو ہے کسی بھی وجہ سے deactivate کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے channel ان کے demonetize ہو جاتے ہیں انہوں نے کسی policy کی violation کی ہوتی ہے اور یا پھر بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کے ایک لاکھ سے اوپر subscribers ہو جاتے ہیں بھر ان کے channel monetize نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہاں پر یہ check کرتے ہیں کہ انہوں نے کس policy کی violation کی ہے اگر انہوں نے واقعی violation کی ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اور اگر adsense کی اوپر کسی کی payment رکھی ہوئی ہے میرے پاس ایسے سے cases آتے ہیں کہ مطلب 20 لاکھ 30 لاکھ روپے ان کے hold پہ پڑے ہوئے adsense کے account کے اندر تو ہم سب سے پہلے check کرتے ہیں کہ اس بندے کے جو پیسے hold پہ ہیں کیوں hold پہ ہیں without کوئی reason تو possible نہیں ہے کہ آپ کی payment کو hold پہ کر دیا جائے تو جو بھی reason ہوتا ہے جو بھی issue ہوتا ہے ہم اس کو sort out کرتے ہیں then ان کی payment کو issue کروا دیتے ہیں تو مطلب adsense کو لے کر اور یوٹیوب کی monetization کو لے کر سب سے زیادہ cases آتے ہیں adsense پہ کیوں لوگ پھنس جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ تو ایک بڑا سمپل سا ایک software ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو جو نہیں پتا جو خلطیاں کر دیتے ہیں تو آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں adsense کے بارے میں اگر بات کیجئے تو سب سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر cpm work بہت زیادہ کیا جاتا ہے cpm کو میں آسان لفظوں میں explain کر دیتا ہوں کہ خود ہی اپنی ویڈیوز کو play کرنا یا کروانا کسی بھی third party service کو استعمال کر کے اپنی ویڈیوز کو خود ہی play کروانا خود ہی اپنے ads کی اوپر click کروانا اور زیادہ پیسے کمانا تو یہ پہلی violation ہے adsense کی policies کی یہ adsense کی الگ سے اپنی policies ہیں تو اگر آپ خود اپنے ڈالرز بنا رہے ہیں تو مطلب cpm کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ adsense کی policies کی violation کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ دیکھیں adsense کہتا ہے کہ جب آپ کے adsense اکاؤنٹ کے اندر 10 ڈالرز ہو جاتے ہیں تو آپ identity verification کریں اب identity verification کے لیے ہمیں اپنے شناختی کارٹ کی passport کی یا driving license کی picture لے کر send کرنی ہوتی ہے ہمارے مسئلہ کیا ہوتا ہے اب میرا اکاؤنٹ ہے جی تنویر اصغر کے نام پہ adsense کا تو میں کیا کروں گا بھائی کا شناختی کارٹ لے کر picture لے کر میں send کر دوں گا ہمارے یہ common sense نہیں ہے کہ جس کا آپ کے نام سے adsense account بنا ہوا ہے اسی کے شناختی کارٹ کی تصویر send کرنی ہے یہ بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں پھر بعد میں بھی پشتاتے ہیں کہ میرا adsense سے وہ suspend ہو گیا تو definitely دیکھیں ہم خود غلطی کر رہے ہیں اب تنویر اصغر کے نام پہ account ہے تو تنویر اصغر کے ہی شناختی کارٹ کی picture ان کو چاہیے یا پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ صاف سوثری picture ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں picture لیتے ہیں یا تو وہ blur ہوتی ہے یا اس کے اوپر شائننگ ہوتی ہے یا پھر شناختی کارٹ کے کونے وغیرہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری payment وغیرہ hold پہ چلی جاتی ہے یا adsense کے اوپر کوئی نہ کوئی issue آ جاتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے identity verification کے بعد ایک اور چیز ہے pin verification کہ address کو verify کرنا تو یہاں پر بھی ہم لوگ mistake کرتے ہیں ہم غلط provide کریں گے تو definitely adsense کی جو team ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ fraud کر رہے ہیں basically ہم fraud نہیں کر رہے ہوتے ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کیا details انہوں نے کیا پوچھی ہیں کیا provide کرنی ہے YouTube میں کیا کیا نئی updates ہوئی ہیں جس طرح ایک تو سب کو پتا ہے کہ shots YouTube نے monetize کر دی ہیں فروری سے شاید تو یہ بتائیں کہ پانچ سال پہلے YouTube کی کیا policy تھی اور اس وقت جو updates تھیں وہ ابھی کارامد ہے یا نہیں جو ابھی نئی updates آئی ہیں ان میں کیا نئی چیزیں شامل ہیں دیکھیں ابھی سب سے پہلی update ہوئی ہے کہ YouTube یہ کہتا ہے کہ community guidelines کے اندر بہت ساری policies ہیں جن کو YouTube میں مزید strick کر دیا ہے دوسرا نمبر پہ YouTube نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے لیکن اب تیسری چیز یہ لے کے آیا کہ اگر آپ چار ہزار گھنٹے پورے نہیں کر سکتے تو پچھلے نوے دنوں کے اندر 10 ملین ویوز شورٹس کی اوپر اگر آپ گین کرتے ہیں تو بھی آپ چینل منٹائز کروا سکتے ہیں اگر آپ چار ہزار گھنٹے لانگ ویڈیوز کی اوپر کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ بلکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے لوگوں کے ایٹسنز میں لاکھوں روپے فس جاتے ہیں ہزاروں ڈالرز وہ کتنے عرصے میں فس جاتے ہیں اور انہیں کیا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی جو ارننگ ہے وہ ان کے اکاؤنٹ پہ نہیں آ رہی تو کیا ان کے دماغ میں آتا ہے کہ جب ان کے پیسے نہیں آ رہے ہوتا اور اتنی بڑی رقم ہوتی ہے تو کس طرح وہ پھر اعتماد کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو ہمارا یہ کام کرتے ہیں کسی یوٹیوبر کو چینل دینے سے پہلے یا ایٹسنز دینے سے پہلے اس چیز کو لازمی کنفرم کیا جائے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کیا واقعی آگے وہی بندہ ہے یا آگے سکیمر بیٹھا ہوا ہے اگر میری بات کیجئے تو میرے نام سے فروڈ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کے مسئلے سولف کرتا ہوں ایشیوز کو سولف کرتا ہوں تو الحمدللہ ایک نام بنا ہوا ہے اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے پاکستان کے اندر تو اب میرے نام سے فروڈ کرنے والے کو بڑی آسانی سے پبلک پیسے دے دیتی ہے اور میں پھر آکر اپنے چینل پر منع کرتا ہوں کہ بھائی جب تک آپ مجھ سے آڈیو کال پر بات نہ کریں تو اگر میں ہوں بھی تو سمجھنے میں نہیں ہوں کہ پولیسیز کو لے کر چل رہے ہیں اچھا ایک آسانی سے لوگوں کو سمجھا دیں کہ یوٹیوب پر کسی نے ویڈیو اپلوٹ کرنی ہے اس نے ٹائٹل کتنا رکھنا ہے اس نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کہ اس کی ویڈیو سرچ میں آ جائے ٹرینڈز میں تو بڑی مشکل سے آتی ہیں کیونکہ اتنی کانٹینٹ کریٹرز ہیں کمپیٹیشن بہت ہے تو کیا وہ چیزیں کریں کہ وہ ویڈیو اس کی ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ یوٹیوب کے اپلوٹ ہو جائے شاید بھی آپ کو بہت اچھا سوال ہے اب بیسی کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یا ایک نیا یوٹیوبر آتا ہے یا پھر کوئی پرانا بھی ہے جس کے ویوز نہیں آ رہے تو وہ ایسا کیا کرے میٹا ڈیٹا کے اندر ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگز کے اندر کہ اس کے ویوز آئیں دیکھیں ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکرپشن، یا تھم نیل یہ بات کی چیزیں ہیں سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کا ٹوپک کہ آپ کس ٹوپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس بندے کی ویوز نہیں آ رہے ہیں اس کو ایسے ٹوپک کو کور کرنا چاہیے جن کے اندر پبلک کو انٹرسٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یار میں اس ٹوپک پہ ویڈیو بناوں گا تو ویوز نہیں آئیں گے اس ٹوپک پہ ویڈیو بناوں گا تو ویوز آئیں گے تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ ایک اچھا ٹوپک تلاش کریں اور ٹوپک کے مطابق نیچے آپ ٹائٹل دیں ٹائٹل کے مطابق ڈسکرپشن لکھیں ڈسکرپشن کے مطابق آپ نے ٹیگز لگانے ہیں اور ٹیگز کے مطابق آپ نے تھم نیل بنانا ہے یعنی کل ملا کر آپ نے کہیں پر بھی کلک میٹ نہیں کرنی ہے کہ ویڈیو میں کچھ اور ہے اور نیچے میٹا ڈیٹا میں آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں تو یہ آتی ہے چیز مس لیڈنگ کے اندر یہ یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے ٹائٹل ڈسکرپشن ڈیگز اور تھم نیل چاروں چیزوں کے اندر آپ نے ایک ہی چیز کو منشن کیا ہے کہ مطلب جس ٹوپک پہ آپ کی ویڈیو ہے اگر آپ نے وہی لکھا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی تھوڑے ٹائم کے بعد سرچ میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایور گرین ویڈیو بن جاتی ہے لیکن اگر آپ نے ویڈیو بنائی ہے کسی اور ٹوپک پر اور اس کی آپ نے ایسی او کر دی کسی ٹرنڈنگ ٹوپک کی ویڈیو کو لے کر تو اٹ مینز کہ آپ نے مس لیڈنگ کیے تو ناظرین آپ نے ٹیک یوٹیوبر ہیں تنویر ازغر ان کی باتیں سنی کس طرح انہوں نے بتایا کہ فراڈ پاکستان میں یوٹیوب پر کس طرح کیا جا رہا ہے آپ کو لالچ دی جائے گی کہ آپ کے ہم اتنے سبسکرائبرز اتنے دنوں میں کر دیں گے چار ہزار گھنٹے آپ کی پورے ہو جائیں گے آپ پیسے دے دیں تو فراڈ سے بچیں اور اس طرح کے جو فراڈز ہو رہے ہیں ان کو بھی خاطر میں نالیں محنت کریں اچھے ٹاپک پر ویڈیو بنایا ہے یوٹیوب کے پروٹوکول کو فالو کریں انشاءاللہ آپ بھی یوٹیوب پر کامیاب ہو جائیں گے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ